اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں کرنن خان ہے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز کے جانے پاکستان کی اخارہ جان کر آپ سر پکڑ لیں گی انڈونیشیا کی رومالیاں نے وومن ٹی ٹوینٹی میں تاریخ رکم کر دی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نیو یارک کا سٹریڈیم تیزی سے تکمیل کی جانے گام سے ناظرین اپنے ہیڈ لائنز جانیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر فخر زمان کا کہنا ہے کہ اہم پھلاڑی نہیں کھیلتے تو فرق پڑتا ہے ہم نے بہت غلطیاں کی سٹارٹ اچھا نہیں تھا لاہور میں نیوزیلینڈ کے حلاف کھیلے گے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ کے بعد پریس کانفنس کرتے ہوئے فخر زمان نے کہا ہے کہ ہمارا گول ورلڈ کپ ہے اس کے لیے روٹیشن پالیسی اپنائی ہے ورلڈ کپ بھی ضروری ہے اور کمبینیشن بنانا بھی ضروری ہے فخر زمان کا کہنا تھا کہ مجھے مینجمنٹ نے بتا دیا تھا کہ میں پہلے تین میچز نہیں کھیلوں گا مجھے اور افتحار کو میچ فنش کرنا چاہیے تھا ہم نے میچ بنا دیا تھا انہوں نے کہا کہ اوز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر سے اعتماد میں فرق پڑتا ہے فخر زمان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی بھی ٹیم نہیں ہوتی سی ٹیم بھی ٹف ٹائم دیتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عثمان خان اچھا کھلاڑی ہے وہ پرفارم کر کے آیا ہے کوچس عثمان خان کو پلان دیتے ہیں میں زیادہ نہیں بتاتا کہ وہ ڈبل مائنڈ نہ ہو ہوتین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں انڈونیشیا کے رومالیا نے نئی تاریخ رکم کر دی منگولیا کے حلاف ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں رومالیا نے بغیر کوئی رن دیے ساتھ وکٹے لے دی سترہ سالہ آف سپینر کے تین آورز اور دو بالرز میں ایک رن بھی سکار نہ ہوا یہ وومن ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں تاریخ کی سب سے بہترین بالنگ فنگرز ہو گئی رومالیا کی تباہکن بالنگ کی بدولت منگولیا کی ٹیم چوبیس رنز پر دھیر ہو گئی رومالیا کسی بھی فارمٹ کی پرکٹ میں بغیر رن دیے ساتھ وکٹے لینے والی پہلی بولر ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نیو یارک کا سٹیڈیم تیزی سے تقمیل کی جانب گام سر روانسہ جون میں امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے امریکی شہر نیو یارک کا نساؤ کاؤنٹی سٹیڈیم تیزی سے تقمیل کی جانب مطلب ہے آئی سی سی کی جانت سے نساؤ کاؤنٹی سٹیڈیم کی تیاری کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں جنوری سے اب تک ٹائم لیپس میں سٹیڈیم کی تیاری کا منظر پیش کیا گیا ہے جنوری میں جہاں میدان تھا وہاں آج سٹیڈیم کا دھانچہ تیار ہو گیا ہے گراؤنڈ کی آؤٹ فیلد ٹرف لگائی جا چکی ہے مائی کے پہلے ہفتے میں سٹیڈیوم مکمل تیار کرنے کے لیے پور ازم ہے مائی کے آخر میں نساو کاؤنٹی سٹیڈیوم میں ایک ٹیسٹ ایونٹ بھی ہوگا نساو کاؤنٹی سٹیڈیوم میں پاک بھارت نیچ سمیر میگا ایونٹ کے آٹھ میچز ہوں گے اب تک کے لیے اپنا ہی دیکھتے رہیے دی ٹی وی اینل اور ہمارا سسٹر ٹی وی چانل دیسی ٹی وی یو ایسے جہاں پر آپ انگلیش اردو اور پنجابی بولیٹنز دیکھ سکتے اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹیٹیرمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز جو ہیں آپ دیکھ سکتے تو وجہ پر ہم دلکل نہ پھولیے گا اور ہمارا او ٹی ٹی پلات فارم بھی ہے ڈی ٹی وی فلکس کے نام سے جہاں پر دین ہزار سے زال چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے یوں ہی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم اتنے دعاوں میں یاد رکھ لیے گا اللہ حافظ الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے زندگی بچانے والی اشیاء پانی، خوراک، کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے اہم امدادی اشیاء مسئیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری بدد کریں ہیلپنگ ہینڈ یو ایسے کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے اتیاد کے لیے کیو آر کورٹ سکین کریں یا سکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں